اوکٹا پلس مارکٹنگ کیونکہ ہم چاہتے ہیں آپ رہیں منافع میں تو ہماری کوشش تھی کہ ہم اپنے ریلٹرز کا بھی جو زنگ لگا وہ بھی اتارے اس ویزر سے اور سپیشلی طور پر جو ان کی گاڑیوں کو زنگ لگ گیا ہے وہ بھی اس ویزر کے تروں اتارے تو امید ہے انشاءاللہ ہم اس میں اور آپ سب کافی حد تک آمجاب ہو چکے اور یہ جو آگے دو تین ماہ ہے اس میں آپ کو اور ہم سب کو ایکسٹا ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے یہ جو سارے کا سارا سارا سٹ اپ یا ساری ایفرٹس جو ہم نے کی ہے وہ صرف آپ لوگ کے لیے کی ہے کہ آج جب آپ یہاں سے انشاءاللہ جائیں گے اس سب تینوں کو دیکھ کے اور سن کے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ کس دلیری کے ساتھ کس اعتماد کے ساتھ آپ اپنے کلائنٹس کو وہ چیز دیتے ہیں وہ پروڈیکٹ دیتے ہیں یا اس طریقے سے اس کو وہ پریزنٹ کرتے ہیں کہ جو ان کے لیے انتہائی انتہائی بینیفیشی ہوگی آج جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں یہ روڈن انکلیو کا پورے کا پورے ایریہ ہے آپ انٹر ہوئے ہوگے ایف ڈیو کیمپ راول پینڈی رنگ روڈ کہاں سے زیرو کلومیٹر ہے وہاں آڈالہ روڈ سے وہیں سے انٹر ہوئے ہیں اس سے پہلے نارمل طور پہ آپ تو ایکزیکٹیف تک آتے تھے ایکزیکٹیف سے آ کے یہاں اساس نہیں کرتے تھے یا جنرل بلوک سے آتے تھے تو جنرل بلوک سے آپ ان کی کنیکٹیوٹی آویلیبن نہیں تھی یہ آپ میں سے بہت سے دوستوں نے یہ اس سے پہلے ویزٹ کی ہوگا لیکن آج کے بعد جو انشاءاللہ ہمارا بھی ویزٹ ہے ہم تھوڑا سا اس کو کرتے ہیں کہ دارا سمارٹ کرتے ہیں کیونکہ رش زیادہ ہے اور ٹائم بھی ہمارا کم ہے جو چھوٹا موٹا کچھ چیزیں رہ بھی گئیں ڈیٹیل ویزٹ میں وہ انشاءاللہ ہم لیکس ویزٹ کے اندر جو ہے آپ سب کو ویزٹ کروائیں گے آج ہم اڈیالا روڈ پہلے انٹر سے ان ہوئے ہیں اوورسیز اور چکری کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم جو ہے وہ دوبارہ اگزیٹر بلوک میں اپنے ہی پروجیٹ کے روڈ میں سے انشاءاللہ اگزیٹ کریں گے یہاں پہ آپ کو دکھانے کا مقصد تھا اوورسیز کی سائیڈ لوکیشن ریویل کرنا اور سب سے بڑی بات ہاؤسین پروجیٹ میں جو ہوتی ہے جو آپ لوگ کو زیادہ ساؤنڈ کرے گی وہ یہ ہے کہ ہم اوورسیز بلوک ہنڈر پرسنٹ لینڈ آنرشپ کے ساتھ بیچ رہے ہیں یہ جو یہ جو آپ نے سارے فلیکس دیکھیں ریڈ کلر کے یہ وہ ایریا ہے ساتھ ہزار کنال ہمارے پوجیٹ کے اندر جو ہنڈر پرسنٹ کمپیکٹ ہے ہندر پرسنٹ لینڈ آنرشپ کے ساتھ ہے اور اسی ساتھ ہزار کنال کے ساتھ ویڈ ایلو پی ویڈ ارلی پوزیشن بیلٹڈ پلوٹ بکنگ کے اوپر جو ہے ہم لوگ کو جو ہے وہ انشاءاللہ دے رہے ہیں اور نہ صرف کہ یہاں پہ آپ کہہ لیں کہ صرف کو لینڈ آنرشپ کے ساتھ یا ایلو پی کے ساتھ دے رہے ہیں بلکہ ہم نے یہ آپ کو یہ پہلے بھی بتایا کہ اوورسید بلوک کے اندر اس سپیڈ کے ساتھ سپیڈ کے ساتھ ڈیلیوریس ہوگی کہ انشاءاللہ کم از کم اس ریجن بیسے سپیڈ سے ڈیلیوریس آج تکنی ہوئی کہ ہم چار سال کے انشاءاللہ کلینڈ کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک سال کے اندر انشاءاللہ یہاں پر پلوٹ دلیور کریں گے ایک کلینٹ کو اس سے زیادہ کیا چاہیے آپ کے پاس ایلو پی بھی آپ کلیرڈ ہے آپ کے پاس رنگ روڈ کی زیرو انٹرچینج بھی ہے اور بھائید آپ کا پروجیکٹ ہے جس کے پاس صرف ایک انٹرچینج نہیں بلکہ دو انٹرچینج آویلیبل ہیں اڈیالا روڈ کی بھی اور چکری روڈ کی اوپر سو دو انٹرچینج کے ساتھ زیرو کلیومیٹر کے ساتھ with ایلو پی کلیر with 100% لینڈ آنرشپ کے ساتھ آپ کا پروجیکٹ آویلیبل ہے تو اوورسیز بلوگ کی سائٹ کے اوپر آج ہم کڑے ہیں ساتھ ہزار کنال کا یہ اوورال بلوک ہے 100% لینڈ آرشپ ہمارے پاس آویلیبل ہے رنگ روڈ کی دو انٹرچینجز ہمارے پاس آویلیبل ہیں آپ کے پروجیکٹ سے سنٹر سے گزر کے جا رہا ہے راولپینی رنگ روڈ آپ راولپینی رنگ روڈ سے زیرو کلیومیٹر کے پاس ہے اس کے علاوہ کلینٹ کو ایک ہی چیز رہ جاتی ہے اگر ایلو پی بھی ہو راولپینی رنگ روڈ بھی ہو آپ کی لینڈ آنرشپ بھی ہو اور اس کے بعد پرائیسز بھی آپ کی کپیرٹو مارکیٹ کام ہو پھر کلینٹ کو آخری ایک ہی چیز رہ جاتی ہے کہ مجھے وقت سے پہلے یا وقت پر ڈیلیوری ملے اس کے لیے ہم نے آپ کو آرہی نہیں پتا ہے کہ آج ہمارا ویزر تھا دیکھیں ابھی ہمیں ایک ہفتہ نہیں ہوا اس پروڈیٹ کو ریویل کی ہوئے آج ہم سائٹ پہ کھڑے ہیں انشاءاللہ اگلا ہمارا ویزر ج ہوگا ادھر اس وقت آپ دیکھیں گے کہ ہماری اس سائٹ کے اوپر ڈیویلپینٹ کا کیم بھی لگ چکا ہوگا اور انشاءاللہ ڈیویلپینٹ اس دن سے سٹارٹ بھی آپ کو نظر آئے گی اور جو بلے وارڈ آپ کا اگزیکٹیو لاس سے سٹارٹ ہو رہا ہے وہ انشاءاللہ یہاں یا یہ آخری انڈ ہے اور سیس بلوک اگر آپ یہ ریڈ فلیک پیچھے دیکھیں گے تقیباً آلموس آلموس تین سو فٹ پیچھے یہ آپ کی اور سیس کی انڈنگ ہے ٹھیک ہے تو یہاں تک آپ کا پورا بلے وارڈ انشاءاللہ سب سے پہلے جو اگزیکٹیو سے آپ کا سٹارٹ ہے جو ڈیڑھ سے دو کلومیٹر آپ کا بلے وارڈ بن چکا ہے وہ یہاں تک انشاءاللہ آپ کو ملے گا اس کے علاوہ رہ کی بات ابھی ہمارا جو نیسٹ ویزٹ ہے اس کے بعد ہم ایک اور جگہ پہ بھی اسٹے کریں گے وہ اسٹے اسٹے کریں گے جہاں میں ہم آپ کو دکھائیں گے اور سیس بلوک کے اندر جو ہمارا اوپن سپاری پارک پندرہ سو کنال کے پر بننا ہے اس کی لوکیشن آپ کو ریویل کریں گے ہم آپ کو وہاں سے وہ ایریا دکھائیں گے جو نقشہ کے اوپر ہم نے سپیر رکھا ہوا ہے آرٹیفیشل بیچز کے لیے وہ دکھائیں گے یہ وہ چیزیں ہیں جو کیونکہ آپ کو بتایا کہ آپ کے اوورسیس بلوک کا لینڈ اونرشپ کلیر ہے جب لینڈ اونرشپ کلیر ہوتی ہے تو آپ کا اس کا کمپلیٹ نقشہ بن چکا ہے نقشہ بنا ہوا ہے لینڈ اونرشپ کلیر ہے تو ہی ہم اس کی ڈیویلپنٹ پوری سٹارٹ کرنے والے ہیں تب ہی ہم نے آپ کو آج آکے زبین کے اوپر کھڑا کیا ہے آپ کو سائٹ کے اوپر کھڑا کیا ہے آپ کو بتایا کہ یہ اونرشپ ہے اسی طرح جب لینڈ اونرشپ کلیر ہے تو ہم آپ کو وہ جگہ بھی دکھائیں گے جہاں پہ آپ کا اوپن سفاری بار بننا ہے ہم آپ کو وہ جگہ بھی دکھائیں گے جہاں پہ آپ کو انشاءاللہ آپ کا سکائے وارک نے بننا ہے ہم آپ کو وہ جگہ بھی دکھائیں گے کہ جہاں پہ آپ کی الحمدللہ انشاءاللہ جو ہے اوپن بیچز جو ہے وہ بننے انشاءاللہ سٹارٹ ہوں گی اور یہ صرف اور صرف وہ بات الوپی تک نہیں ہوگا آپ کو اگلے ہفتے دو ہفتے کے اندر وہ تمام فرنر گروپ جنہوں نے اس کے اوپر کام کرنا ہے وہ آپ کو وزر کرتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ آپ کو اس کے اوپر جو ہے پرکٹیکل طور پر کا سائٹ اوپر کام ہوتا ہوئے انشاءاللہ نظر آئے گا سو آج کے بعد جو ہمارا اوورال سائٹ کے اوپر وزر بھی ہوگا تو آپ اگزیکٹیو کے ساتھ بات ڈیکڈ انشاءاللہ آورسیز کو وزر کریں آپ جنرل بلاکت رو آتے دو ڈیکڈ وزر کریں کیونکہ ہماری آج گیادرنگ ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے پانچ سو پلس سے زیادہ گاڑی ہیں آپ سب کی محبت ہے سب کا اعتماد ہے تو آج ہم بہت ڈیٹیل وزر بھی کریں گے میں نہیں چاہتا کہ ہمارا جو ہے وہ سورج اور یہ دیکھ لے کے آپ وہاں سے لے کے یہاں تک آئیں گے آپ کا چار کلومیٹر کا سفر تھا یہاں سے انشاءاللہ آپ یہ اگزیکٹیو پہ جائیں گے سات کلومیٹر آپ کو خود ڈائیو کرنا پڑے گا تو آپ اپنی پروجیکٹ کی سائٹ کی اوپر پورا دن بھی وزر کرتے رہے تو آپ کی انشاءاللہ لینڈ ختم نہیں ہوگی اور یہ آپ کا سامنے آپ کو چکری نظر آ رہا ہے چکری کے آپ کو گھر نظر آ رہا ہے آپ کو روڈ نظر آ رہا ہے یہاں سے آپ کی انٹرس ہے جو آپ کا چکری کے اوپر ہے لیکن کیوں کہ ابھی ہم اگر چکری روڑ کے اوپر دوبارہ سیدھا جاتے ہیں اور واپس آ کے پھر اگزیکٹیو کی طرح اگزٹ کرتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم ٹائم کو میننجھ کر سکیں گے ٹھیک ہے تو ہم اس کا خوشی کرتے ہیں کہ اس کے بعد آج کا دن ہم پیولی طور پر اوورسیز کی سائٹ رویل کے اوپر رکھتے ہیں پیولی طور پر فوکس کرتے ہیں کہ اوورسیز کی سائٹ اوورسیز کی لیکیشن اوورسیز کی لائن لینڈ ہولڈنگ اوورسیز کے ساتھ جو رنگ روڑ جا رہا ہے اوورسیز کے اندر جو ہماری امیریٹیز ہیں ان کا ایریا ان کو فوکس کرتے ہیں یہی سے ہم انشاءال اگزیکٹیو کی طرف ایکزٹ کریں گے اور دوسرا جو آپ لوگاں کا ویزٹ ہے جو آپ کے سی اوز ہیں ان کو ہم دوبارہ پلان کر لیتے ہیں جو ہم آپ کو دوبارہ جو ہے ذرہ اس سے زیادہ ڈیٹیل ویزٹ کی طرف ہم چل بہت شکریہ جی اور اسی طرح جس طرح آپ نے بڑے آرام کے ساتھ سکول کے ساتھ بھی ڈرائیو کیا ہے کیونکہ سائٹ ایریا ہے ٹاف ایریا ہے تو اسی طرح لائن میں ڈرائیو کریں اور نیکسٹ جو ہے ہمارا وہ اگلے پوائنٹ کے در فیلشن ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم روڈر انکلیو سائٹ کو ویزٹ کر رہے ہیں صبح سے ہم نے یہ اپنا سفر سٹارٹ کیا ہے اور تقیبر ابھی شام ڈلنے والی ہے گھنٹہ کرا گیا ہے ہم نے اس ویزٹ کو بہت شرنک کیا ہے بہت کم کیا ہے ساتھ سے آٹھ پوائنٹ ایسے تھے جو چکری کی طرف اور ہمارا رنگ روڈ کے اس سیٹ جنرل بلوک کی طرف اور یہ سیم ہیر جو ہمارا سفاری پارک کی طرف تھا وہ ہم نے ان کو ڈرائب کیا ہے ان کو انشاءاللہ مزید کسی نیکسٹ ویزٹ کے اندر دوبارہ ہم پلان کریں گے کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت شار تھا آپ کے سامنے گھنٹہ رہ گیا ہے تو اس چیز سے آپ کو ایک کوئی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پورا دن بھی آپ گاڑی پہ روڈن انکلیو کی سائٹ کو ویزٹ کرتے رہے آپ کی زمین ختم نہیں ہوتی اور زمین کے اوپر کھڑا ہوکے زمین کو بیچنا سب سے آسان ہے آج آپ اوورسیز بلوک کی زمین پہ کھڑے ہیں آپ نے یہ دیکھے ہوگا لیفٹ اور رائٹ کے اوپر جتنے بھی ریڈ فلیکز ہیں تاہد نظر ذرا بے شک میں کہتا ہوں آپ کے لیفٹ کے اوپر جہاں جہاں آپ کو ریڈ فلیک نظر آ رہے ہیں یہ سب سب الحمدللہ روڈن انکلیو کی لینڈ آنرشپ میں ہے اور سپیشلی طور پہ رائٹ سائٹ کے پر آپ دیکھیں جو آپ کا رنگ روڈ کا کام ہو رہا ہے جو آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کمروں میں بیٹھ کے ایڈز کے تھو آج میں چاروں لوگ کو دکھائیں کہ یہ رنگ روڈ ہے جو آپ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں رائٹ سائٹ سے گزر کے جا رہا ہے اور اوورزیز کو ٹچ کرتا ہوا جا رہا ہے اس کے علاوہ میں کہوں گا کے ساتھ کے اوپر آپ اپنے کیمرہ کو کریں یہ آپ کا جاوہ ڈیم ہے لیفٹ کے اوپر جاوہ کے سامنے جتنا بھی ایڈیا ہے یہ آپ کا اوپن بیچز کا ہے آٹیفیشل بیچز جو آپ کی بنی ہے بس ٹھائم اٹھا پاکستان ہو ہے یہاں سے لے کے یہ جو آپ کی پاور لینڈ جا رہی ہے ذرا کیمرہ کو پھر مجھے لوگ دیکھتے رہتے ہیں آپ کو بھی دیکھتے آج ہم نے لوگ کو وہ دکھانا ہے جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کیمرہ ادھر دیکھیں آپ جو آپ کی یہ جو پاور لینڈ جا رہی ہیں چکری کی طرف یہ پورے ایریا پندرہ سو کنال پاکستان کا سب سے بڑا پہلا اوپن سفاری پارک بننے والا یہاں پر انشاءاللہ اوپن سفاری پارک نہیں ہے اتنا بڑا پارک سونگے یہ پہلا انشاءاللہ یہاں پر بننے والا ہے میں آپ کو کہوں گا کہ میں بھی ہم اگلے سٹاپ کی طرف نہ جا سکے ذرا دیکھیں پیچھے آپ کو وہ ایک دکھت نظر آرہا ہے سامنے جو ٹاپ کے اوپر ہے بلکل میرے سامنے پاور لینڈ کے اوپر یہ وہ بسیکلی ایگزیکٹیو کا اینڈ پوائنٹ ہے ایگزیکٹیو بلاغ کا اس ایریا کے ساتھ آپ کی سکائی واک پاکستان کی پہلے سکائی واک انشاءاللہ بننے جا رہی ہے یہ وہ ایریا ہے لوکیشن ریویل کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب کل ایل اوپی ہے تو آپ کو پتہ چلے کہ اس ایل اوپی کے اوپر یہاں پہ آپ کا جو ہے وہ اوپن سپاری پارک ہے یہاں پہ آرٹیفیشل بیچز ہیں یہاں پہ آپ کا سکائی واک بننا ہے اور یہ آپ کا راولپنی رنگ روڈ بن رہا ہے میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ابھی آپ جہاں پہ کھڑے ہیں آپ جس اس کو امیجن کریں کہ دو سال کے بعد یا ڈیڑھ سال کے بعد جب آپ کا رنگ روڈ بھی یہاں سے گزر چکا ہوگا بن چکا ہوگا آپ کی یہاں پہ بھی ڈیویلپنٹ ہو چکی ہوگی تو اس وقت آپ خود دیکھیں کہ جو پروڈیکٹ آپ نے اپنے کلائنٹس کو دی ہے اس کی کس حد تک ویڈیو علیشن ہوگی اسی طرح جب ہم سال دو سال پہلے اپنے ایڈیکٹیف بلوک میں آتے تھے تو وہاں پہ کمرہ ہمیں نظر آتا تھا آج جب آتے ہیں آپ کو مسجد بنجیو نظر آتی ہے پارس بنے میں نظر آتے ہیں سائٹ آفیس نظر آتے ہیں آپ کو کم از کم تین ہزار کنال پلس کے اوپر روڈ سٹرکچر نظر آتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی آپ کے اعتماد کو بھی بڑھاتی ہیں آورسیز کے اندر ہم نے ویسے ہی ٹارگٹ کیا ہوئے کیونکہ الحمدللہ یہ پہلی پروڈیکٹو کی روڈین انکلیو کی یہ پہلا بلوک ہوگا روڈین کلیو کا جو ایلو پی اپروول کے ساتھ لانچ ہو رہا ہے دوسری بات ہے یہ پہلا بلوک روڈین کلیو کا ہوگا اور شاید پوری ریل سٹیٹ انڈسٹری کے اندر یہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو ہنڈر پٹسنٹ لینڈ آنرشپ کے ساتھ آپ کا بلوک لانچ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور آپ کو سائٹ ویزر کرانے کا مقصد یہ تھا کہ جو ہم آپ کو بتاتے ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سن کے امان لانا اور دیکھ کے امان لانا ہمیشہ ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں جو سن کے امان لے کے آتے ہیں ہمارے اوپر آپ کے اوپر اور جو دیکھ کے امان لاتے ہیں ان کا بھی شکریہ تو یہ دکھانا بہت ضروری تھا نو ڈاؤٹ آج ہمارا ویزر ٹاپ تھا ہم صبح دس بجے سے نکلے ہمیں اور آج تقیباً ابھی چار ہو گئے ہیں ہم بلوڈین کلیو کی سائٹ کو ویزر کر رہے ہیں اور ابھی بھی ہمیں تقیباً پانچ سات اپنے پوائنٹ چھوڑنے پڑے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کی قلت ہے لیکن یہ ویزر کروانا بہت ضروری تھا اور اس لیے بھی ضروری تھا کہ آپ خود چیزوں کو آکے دیکھیں آپ خود اس سائٹ پہ کھڑے ہو جہاں پہ آپ کا اور سی بلوڈ بننا ہے تاکہ آپ کے لیے اس کو سیل کرنا پریزنٹ کرنا لوگوں کو بتانا آسان ہو بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا اگر ٹائم نے اجازت دی تو ہم آخری پانچ میں چار ہوں جہاں پہ ہمارا ستائے وقت بننا ہے جہاں پہ ہمارا ایکزیکٹی بلوڈ ختم ہو رہا ہے وہاں پہ میں پارچ منٹ کا سٹیک کروں اگر ٹائم نہ ہوا تو میں بھی ہم ڈیکٹ انشاءاللہ جو ہے وہ ایکزیکٹی بلوڈ جو ہمارا پارک تھا لون تھا وہی بھی انشاءاللہ سٹیک کریں گے وہاں پہ انشاءاللہ ہم ڈینر کریں گے اور اس کے بعد اپنے گھروں کو چلے گے بہت شکریہ اکٹا پلس مارکٹنگ کیونکہ ہم چاہتے ہیں آپ رہیں منافع میں